شرمال بھاگوت ساتمہ دہائے سکمد پہلا جائے شرکشن رادے رادے جائے گردیب تنگردیب نارد مونی کا بیاجی کے چار شلو کا حال کہنا اور تپ کرنا بید بیاجی کا بدری گزارت میں جا کے اور شرمال بھاگوت پران کا بنانا سود جی نے سنگا دکر کشرو سے کہا نارد مونی اپنے پچھلے جنم کا فل بید بیاجی سے کہہ کر بولے ہی بیاجی ہم نے چار شلوک برحمہ سے اور برحمہ نے نارائن جی سے سنے تم کو چاہیے کہ اسی چار شلوک کی قصہ پستان پور بکورنن کریں پرمیشور کی مہمہ کیبل منوک تن میں منوم ہوتی ہے پشو پنشی یادی کو سوائے کھانے اور بھو کرنے کے دوسرا کام نہیں رہتا جو کوئی منوک کا تن پا کر پرمیشور کا بھجن اور شمرن کرے گا اس دا جنم لینا سفن ہے اور جس نے اے دن تار کر نڈائن جی کا سمرر اور قیان نہیں کیا او منوک 84 لگ جون میں جنم لے کر بڑا دکھ پاتا ہے پھر نارد مونی جی بید بیاجی کے چار شلوک کا ارث اچھی طرح سمجھا کر کہا اے بید بیاجی تم کو چاہیے کہ پشلے پرمبرم پرمیشور کے چرنوں کا دھیان کرو جب تمہارا انتشکرن پوکتر ہو کر بیکونٹھنات کا چمتکار تمہارے حریدہ میں آوے تب تم گون اور استط نرائن جی کی برنن کرنا اے بات کہہ کر نارد مونی وہاں سے بیدا ہوئے اتنی قطع سنکر سودری بولے ہیر کشرو نارد جی تن ہے جنہوں نے سنساری جیپوں کے کلیان دے باستے بید بیاجی کو پدیش دیا جب نارد مونی کی سکھیا جیاس جی سرسی ندی پر سنام کر کے مندروگ آشرم کو جو شرینگر پہاڑ کی طرف ہے بہاں جا کر پرمیشور کے دھیان میں لین ہوئے اور کہنے لگے جو میری کیا سمرت ہے جو میں اس پرمیشور کی مہمہ اور گون برنن کر سکوں اسی سمیں ایک تیج آدھ جوت کا ان کے ہردیس میں چمکا تب بیاجی نے پرمیشور کی کرپا سے استطی کرنے کی سمرت پا کر ان چار شلوک کو جو نارد مونی نے سنائے تھے بستار پور بک لکھا اور اس دا نام شریمت بھاگبت رہ کر اپنے پتر سکھدیب جی کو پڑھایا اور سکھدیب جی مہاراج نے راجہ پریشت سے کہا جس کے پڑھنے اور سننے سے سنساری مایا شوٹ جاتی ہے پیسے سے اس کا حال کہا جائے گا اتنی قصہ سنا کر سری سکھدیب جی بولے اے راجان جب گروکشیتر میں اٹھارا کنی دلپانڈو اور کاربوں کا اکٹھا ہوا اٹھارا دن تک بڑا جد ہوا اور بہت منوک سورویر ہاتھی گھوڑے مارے گئے تب بھیم سینڈ نے اپنی گدہ سے تریدراشتر کے سب پتروں کو مار کر راجہ دردودر کی جنگہ توڑ کر اس کو پرتوی پر گرا دیا اور مہابارت ہونے سے پہلے جس سمیں درجودر نے راجہ جوڑیسٹر سے سب تانو دروپتی اس کی استری کو شن کر کے جوئے سمیں جیت لیا وہ سمیں دروپتی کے سر سے بانوں کو پھیستے اس انیت سے اپنی سروہ بلا کر اس میں کہا کہ تو ہمارے پٹوں پر آن کے بیٹ اسی سمیں بھی انجین نے من میں پرن کیا تھا کہ شام شندر کی کرپا ہوگی تو میں تیری جنگہ اپنی گدہ سے تڑوں گا سو شری کرشن جی کی کرپا سے پیمسیار نے اپنا پرن پورا کیا جس سمیں درجودر دا لکھ ٹوٹا ہوا گھائل اور کیلہ رن بھومکا میں پڑا تھا اس سمیں اشوہامہ درونا چارے کا پتر جس کے پاس آن کر بولا اے درجودر ہم تم شوٹے شوٹے کھیلتے تھے سو تم کو شتروں نے اس دوندشا کو پہنچایا ہم کو جو آگیا دیو سو کروں درجودر نے بات سن کر اشوہامہ سے بولا کہ میں اپنے جنگہ ٹوٹ جانے اور مر جانے سب پائی اور میرے بیٹے اور سینہ پتیوں کی کچھ چنتہ نہیں کرتا اتنا کھید مجھ پانڈوں کے جیتے رہنے راج کرنے کا ہے سو تمہارے رہتے ہمارے شتروں راج کریں اس بات کی تم کو بھی لجیا چاہیے اے بات سن کر اشوہامہ بولا آپ کو ہو تو آج رات کو میں جا کر سوتے پانچوں پانڈوں کا سر کاٹ کر تمہارے پاس لا دوں جد بھی شوئے ہوئے ملک کو مارنا بڑا پاپ ہے پرندو تمہاری پر سنتا کے باستے ہم ایسا کریں گے درجودر نے کہا جو تم ان کا سر کاٹ کر لاؤ تو تمہارا بڑا اتکار مانے گے اے بات سن کر اشوہامہ بہاں سے چلا اور اس کے پہنچنے سے پہلے شری کرشن جی انترجامی نے جانا کی آج رات کو اشوہامہ بارگو کے سر کاٹنے باستے آوے گا اس باستے بیکنٹنات نے سندیا سمیں پانڈوں سے کہا کہ آج رات کو پانچوں بھائی اپنے ڈیرے میں نہ رہے سرستی نجی کنارے دوسرا ڈیرہ کڑا کر کے سووے اور سب لوگوں ان کو اسی ڈیرے میں رہنے دے اس لیے پانچوں بھائی اس رات کو دوسرے ڈیرے میں جا کر سوے تھے اور اشوہامہ نے اسی دن دیری رات میں پانڈوں کے سر کاٹنے کی اچھا رکھ کر کرپاچاریا سے سمپتی پوشی انہوں نے اس ادھرم کرنے سے بہت منہ کیا پر اشوہامہ نے مہا دیو جی کے بردان کے گھمنڈ میں کرپاچاریا کا کہنا نہ مانا پہر رات رہتی کرتیا کو ساتھ لیے ہوئے پانڈوں کی سینہ میں چلا گیا اور اسی بردان کے پرداب سے رتر ستوتر پڑھ کر اس نے چاروں طرف سینہ کو آگ لگا دی اور پانڈوں کو پہلے ڈیرے میں جا کر دروپتی کے پانچوں پتروں کا سر کٹ لیا جو اسی ڈیرے میں جلسٹر اور عادق پانڈوں کی سجا اوپر سوئے تھے اور پراتہ سمیت رجوزن کے پاس بس لاکر کہا کہ ہم پانچوں بھائی پانڈوں کا سر کٹ لائیں راجہ درجوزن نے بات سنکر بہت پرسند ہوا ہر ایک ایک کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر دوانے لگا جب بھیم سین کا سر بدلا کر اشود ہمہ نے درجوزن کے ہاتھ میں دیا تب درجوزن نے اوہ سے کہا اے بھیم سین کا نہ ہو کر اس کا سر ایسا نہیں ہے جو میرے دوانے سے ٹوٹ جائے اس لئے مجھ کو ملوم ہوا ہے کہ تُو دروبتی کے پانچوں پتروں کا سر کٹ لائے ہے جو بانڈوں کے روپ کے سمان تھے ان بچارے لڑکوں نے تینے برثا مار کر ہمارے ونشکہ ناس کیا ہے جب یہ بات سمجھ کر درجوزن کو چنتہ پرابط ہوئی ہرک ہونے کے اپرانت تب ہو اسی کھن مر گیا اس کی جنم پتری میں لگا تھا کہ اس کا مرنا ہرک اور شوگ سے ہوگا بیری وہی بات آگے آئی سو اشب داما دریوزن کے مارے جا بالک اور اسطری کا بد کرے جا سدائی اور بھوٹے اور کا مرنا دیکھتے ہی ارجن اور کرشن جی کے ڈر سے اس طرح اپنے پران لے کر وہاں سے بھاگا جس طرح سورج دیوتا مہادیف کے ڈر سے بھاگے اسی کا حال بشن پران میں اس طرح لکھا ہے کہ شب جی نے سومالی دیت کو ایک رت بہت اتم اور بھیک سے چلنے والا تیج مان دیا تھا جب سومالی دیت نے سورج کے پیشے اپنا رت چلایا تب وہ رت کے پرکاش سے جہاں سورج رات کرتے تھے وہاں دن کر دیتا تھا اور سورج کے ایک حال دیکھا تو بڑی کروت سے اسے مار گرائیا اور سومالی مہدیو جی کی شرن پکارا اس سمیں پولانات نے سومالی کی سہتہ کر کے سورج کا پیشہ کیا جب سورج دیوتا مہدیو کے در سے بھاگے تب شف شنکر نے ترشور مار کر سورج کا رت کاشی میں اگرا دیا اسی جگہ پر لی لارک تیر تھوا جب دروپتی نے بیٹوں کے سر کارنے کا حال سنا تب اس نے عطی برلاب کر کے یہ سگند کھائی کہ جب تک اشم داما نہیں مارا جائے گا تب تک میں آنجال نہیں کروں گی جب راجاج جسٹر اور ارجن آدھی پانچو بھائی اے حال سن کر بہت رونے لگے اور دروپتی نے ارجن سے کہا کہ اشم داما کا مرنہ اپنے ادھیل سمجھے میں نے اے سگند کیون تمہارے بروسے پر کھائی ہے جیسا اوچت جانو بیسا کرو یہ بجن سن کر ارجن نے دروپتی سے کہا کہ میں اشم داما کا سر کٹ کر تجھے لا دیتا ہوں تم اسی سر پر کھڑے ہو کر شنام کرنا تب میرے کڑیجے میں دا مٹے گا اس طرح دروپتی کو سمجھا کر ترنت ارجن نے گھنڈی بھر تنک ہاتھ میں اٹھا لیا اور ہاتھ رت پر چڑھ کر شری کرشن دی سے کہا جلدی رکھ کو دے کر بھرم آستر سے بھرم آنے اس کو دیا تھا ارجن پر شوڑا اور بھرم آستر آگ کے سمان جلتا ہوا ارجن کی طرف آیا ارجن نے مرلی منوحر سے پوشا ایک ایسی یگن ہماری طرف دوڑی چلی آیتی ہے شام سنتر آگ بھرم آستر کی ہے جو آشفداما نے جو اپنا آستر چلایا ہے وہ بلانے کی سمرت نہیں رکھتا اور چلانا اور بھر بلا لینا دونوں منتر جانتا ہے اے باق سنکر ارجن نے بھی اپنا برم آستر چلایا او دونوں برم آستر مل کر آپس میں لپٹ رہے ارجن کا برم آستر آشفداما کو نہیں چھوڑتا تھا کہ ارجن کے پاس پہنچ سکے جب تھوڑی دیر تک دونوں آستر آپس میں لپٹے رہے تب شام سندر نے ارجن سے کہا کہ جلدی منتر پڑھ کر دونوں آستر کو اپنے پاس بلا لے نہیں تو اس اگر میں سنساری جیف جل مریں گے اے لیا اور اپنے ہردہ میں دیع اور ترم سے بیچار کیا کہ یہ برامن میرے گروہ کا بیٹا ہے اس کو مار نہ چاہیے جب اے سمجھ کر ارجن نے اس کا سر نہیں کٹا تب شام سندر ارجن کے ترم پرکھ لینے واسطے بولے ارجن اشب اممہ نے شوئے ہوئے تمہارے لڑکوں کا سر کٹا ہے اس لیے اتتائی ہوا اور تم نے اس کے سر کٹنے کا پرند کیا تھا تو اس کو مار ڈالو جس سے تروپتی کو سنتو ہو اے بات سنکر ارجن نے کہا مہاراج آپ سب سچ کہتے ہیں پر برامن کو مارنا بڑا پاپ سمجھ کر ابھی اس کا بد نہ کرنا چاہیے اسے باندھ کر دروپتی کے پاس لے چلے جیسا اوہ کہے بیسا کرنا جب اے بات سنکر شام سندر نے مان لیا تب ارجن ہاتھ اور پیر اشبدام کے باندھ کر اسے دروپتی کے سامنے لے آیا جیسے دروپتی ہری بھگت سوامی تم نے میری پردگیا پورن کری اب اس پرامن کو پران نکالنے سے میرے مرے ہوئے بالک بھی جی نہیں سکتے اس لئے اشبدام کو شور دی جیے اپنے کرم کا دم پرمیش سے پاوے گا جس طرح میں اپنے بیٹے کے مرنے کا سوچ کرتی ہوں اسی طرح کرپی نام اشبدام کی مات بھی خطر مرنے کا تک پابیگی اور اس کے پیتہ نے آپ نے سنک بیتیا سیکھی ہے اس لئے اشبدام کو موجہ جوگ سمجھ کر جلدی شوڑ دی جیے اسے باندھ کر رکھنا اچت نہیں ہے اے بچہ دروکتی کے سنتے ہی راجہ جدیش اور اور نکل اور سہدیب نے پرسند ہو کر کہا دروکتی سچ کہتی ہے اشبدام کے مارنے سوائے برم ہتیا کے کیا ملے گا جب اے بات دروکتی اور جنسر آدھی کی بھیم سین کو اسینا لگی تل اپنی گدہ پردی پردی پردک کر ہر جن سے بولا تم نے اشبدام لگے گی سو اس سے برہم آئنش اور برہم من کا کرم نے ہی کرار ترم شاستر میں لکھا ہے کہ جو کوئی شرن آئے سوٹے ہوئے کو مارے جا بالک جا اسطری کا بد کرے جا سدائی اور گھڑے اور حری پکت اور پرم ہنس کو مار کر دکھ دے ایسے ان کے مارنے کا پاپ نہیں ہوتا اور شہ طرح کے اتتائی ہوتے ہیں ایک جو آگ لگاویں دوسرا جو بکھ دے وے تیسرا جو گروہ کی آگ یا نام آنے چوتھا جو برہم انش ترم سے لے وے پانچ جو برہم من اور کتری اور بیش ہو کر مدرہ پی وے اگر شریف کر جی نے کہا کہ ارج تم نے جو پرن کیا ہے اس کو پورا کرو اور بھیم سین کا بجن رکھ دروپتی کا کہنا مانو اور جو راج جسر کہتے ہیں ان کا بھی بجن پالو اور بید نے ایسا لکھا ہے برامن کو نہ مارے اور جو اتتائی ہے ان کو مار دیارہ کی کوئی ایسا اوپائے کرنا چاہیے جس سین اشوید داما کے پران بچے اور مرنے کے برابر ہو جائیں ایسا بجار کر ارج اشوید داما کے سر سے منڈ کو ڈالا اور اپنی تلوار کی نوک سے چیر کر منی بہت اچھی جو اس کے سر میں تھی نکال لی اور اپنے نگر کے سیوانے میں اس کے باہر نکلوا کر مرن تل کر کے چھوڑ دیا کتی سپتم دیائے شیو بھاگ مہم جائے گولے اتر بھلے بھلے بھلے